یہ پولیس والے بیٹھ ہیں یہ عوام بیٹھ ہیں سیاسی لوگ بیٹھ ہیں کیسے ناجائز کیس کرواتے ہیں کیسے غلط ایف آئی آر کٹواتے ہیں کس طرح جھوٹے گواہ بناتے ہیں ان کو قبر کا اندھیرہ یاد ہی کوئی نہیں ان کو قبر کا جھٹکہ یاد ہی کوئی نہیں یا اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس ہی کوئی نہیں انہوں ڈھکا دے ہو انہوں چھڑا دے ہو انہوں بند دے ہو انہوں چھڑ دے ہو یہ بھول نہیں گئے ان کے اوپر ایک اور رب ہے جن کی تو فیل جنت کا دروازہ کھولے جن کی تو فیل جہنم تھنڈی ہوگی پل سرا سے گزرتے ہوئے وہ کہہ رہے ہیں میں نے آپ کو چھڑی ماری معافی چاہتا ہوں اور یہ ساٹھ اونٹنیاں آپ کو میں گفت کرتا ہوں اور آپ فرما رہے ہیں بھائی بدلہ لینہ جیتا لے لو سارے رونے لگے کوئی نہیں بولا تو آپ نے اتر کے زہر کی نماز پڑھائی پھر ممبر پہ آگیا پھر اسی بات کو دور آیا میں نے کسی کا حق مارا ہو کسی کو تھپڑ مارا ہو کسی کو سوٹی ماری ہو کسی پر زیادتے کی ہو یہ میری جان بھی حاضرہ میرا مال بھی حاضرہ یہیں فیصلہ کرو میرے ساتھ آگے نہ اٹھانا ایک آدمی کھڑے ہو گئے یا رسول اللہ آپ نے میرے تین روپے دینے آپ نے فرمایا ضرور دینے ہوں گے پر مجھے یاد ہے نہیں ذرا یاد تو کرو کہ یا رسول اللہ آپ کے پاس سائل آیا تھا تو آپ کبھی سائل کو لوٹاتے نہیں تھے کہ نہیں بھی میرے کل ہین کوئی یہاں تک کہتے تھے وہ فلان دکاندار سے جا کے ادھار لے رہے جب میرے پاس آئیں گے میں تیرا ادھار چکا دوں خالی نہیں بھیجتے تھے تو کہنے گے یا رسول اللہ سائل آیا تھا آپ کے پاس تھے نہیں آپ نے مجھ سے پوچھا تیرے پاس کچھ ہیں تو میرے پاس تین درم تھے تو آپ نے کہا اس کو دے دے میں تمہیں دے دوں گا تو آپ نے کہا ہاں یاد آگئے تو پھر آپ آپ کے گھر میں تو ایک چھٹانک تیل نہیں تھا کہ ڈیوہ بال جا گے تو آپ نے فرمایا آپ نے چچا ذات فضل بن عباس فضل تو میرا یہ کرزہ ذمہ لیتا ہے آپ نے زندگی میں ایک دفعہ ایک سوٹی ماری ایک دفعہ ایک سوٹ جنگ کے خندک میں شکست ہو گئے صحابہ دوڑے تو اس دوڑ میں ایک صحابی کا پاؤں اللہ کے نبی کے پاؤں پہ آ لگا وہ تیزی میں دوڑ رہے تھے لہٰذا ان کو خیال بھی نہیں آیا تو آپ کو تکلیف ہوئی وہ جنگی جھوتا تھا وہ تلوار سے بچانی تھی تو پاؤں تھوڑا سا مسئلہ گیا تو آپ نے اسے ایک چھڑی ماری اس کے جسم پہ زرہ تھی زرہ تھی تھا تلوار نہیں چل دی تو سوٹی کی چل تو آپ نے کہا اوجہ آتا نہیں ارے دیکھ کے تو چلتے تو انہیں مجھے تکلیف پہنچائی اتنا آپ نے کہا وہ دہشت تھی اس وقت بھاگ رہے تھے شکست ہو رہی تھے انہیں پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا لیکن ہی کہنے لگے کہ میں نے اپنے دل میں کہا کہ بس انہیں تیری حلاکت اللہ دا نبی تیری وجہ تو تکلیف اچ گیا ہے انہیں تیری معافی کوئی ہے ساری رات کہنے لے کہ مجھے نیند نہیں آئی کہ اب صبح جبریل آئے گا اور آ کر اللہ کا فرمان سنائے گا کہ اس کے لئے یہ سزا ہے یہ عذاب ہے کہ اللہ کے نبی مجھے کہہ رہے ہیں تو نے مجھے تکلیف پہنچائے کہ میں سویا نہیں ساری رات فجر کے نماز کے بعد اعلان ہوا جس آدمی کا پاؤں نبی کے پاؤں پہ آیا تھا وہ حاضر ہو جائے تو کہنے لے کہ لے ہو گئی نبوہی گل آ گیا جبریل لے کے تیری بربادی دا پر وان تو کہنے لے کہ میں کامپتا ہوا ٹانگیں میرا ساتھ نہیں دے رہی تھی میں کامپتا کامپتا پہنچا دربار رسالت تو آپ مجھے دیکھ کے مسکر آئے اور فرمایا میرے بھائی کل میں نے آپ کو سوٹی مار دی تھی اس کی میں نے آپ سے معافی مانگنے کے لئے آپ کو بھلایا ہے کہ آپ مجھے معاف فرما دیں اور اس کے بدلے میں یہ ایک چھوٹا سا حدیہ آپ کو پیش کر رہا ہوں آپ کو میں ساٹھ اونٹنیاں گفت کرتا ہوں اینج سوٹی ماری اور ساٹھ اونٹنیاں